اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو استقبال ماہ ربیع الاول عوض باللہی منہ شیطان و عجیم بسم اللہ ورحمان و وحیب انشاءاللہ حضور و جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ ربیع الاول کا استقبال کیسے کریں اور ربیع الاول کی شان کیا ہے آپ کے پیش خدمت ہے وغور سماعت فرمائیں سب سے پہلے یہ بحث ذہن نشی کر لیں کہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا ماہینہ ہے جو فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وہ عظمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور ہمیں وہ سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے نصیب ہوئیں حضرت سیدنا امام زکریہ بن محمد بن محمود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مسعود کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں اسی مہینے کی بارہ تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ربی الاول کہنے کی وجہ ربی موسمِ بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں اہلِ عرب موسمِ بہار کے شروع کے زمانے کو ربی الاول کہتے تھے اور اس میں فول پیدا ہوتے ہیں یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی قید عید نہ ہوتی اور نہ کوئی شب شب بارات ہوتی بلکہ کونوں مکہ کی تمام تر رونک اور شان جانے جان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن پیٹ شریف ہونے کے ساتھ یہ دن اور بھی کئی وجوہات کی وجہ سے اہم ہے شب قدر سے افضل رات ہے اور میں اکرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات ہمارے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی وہ شب قدر سے بھی افضل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رات شب قدر سے بھی افضل ہے تو رات کیسے گزاریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کسرہ سے ذکر کیا جائے روایت میں ہی کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کسرہ سے ذکر کرتا ہے یوں تو سارا سال ہی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہئے لیکن بالخصوص ربیل اول میں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم نعمت کے شکرانے کے طور پر ذکر حبیب کی کسرت کرنی چاہئے اور اس ذکر کے کئی طریقے ہیں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ دروت پڑھنا نہ شریف پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا محلے داروں راہ چلنے والوں وغیرہ اور حقوق عامہ کا خیال رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق محفیلے ملاد کرنا اور اس میں شریک ہونا ربیل اول میں یہ دمام چیزیں ہماری معاملات میں شامل ہونی چاہئے جشنی ولادت کی خوشی میں مسجدوں گھروں دکانوں اور محلے میں بھی سر سبز لہرائیں خوب چراغہ کریں اپنے گھر میں کم از کم بارہ بلف تو ضرور روشن کریں جشنی ولادت کے خوشی میں از جگہ گانی بجائے جاتے ہیں ایسا کرنا شرعن گناہ ہے نات پاک بے شک چلائیے مگر دھیمی آواز میں اس احتیاط کے ساتھ کہ کسی عبادت کرنے والے سوتے ہوئے یا مریض وغیرہ کو تکلیف نہ ہو ازان و عقامت نماز کی بھی ریایت کریں جشنی ولادت کی خوشی میں خوشی تو عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے ضرورت کی تمام چیزیں نئی خرید لیں ربیل اول شریف کے دن غسل کریں جشنی ولادت کے خوشی میں کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس سے حقوق العباس ضائع ہو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ کسرس سے درود پاک کا ورد کرنے کی صدد بکشے السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ